اسلام علیکم فرسٹ ایر ہمارا فرسٹ ایر کا تھرڈ چپٹر ہے خاندان اور افراد کے افراد خانہ کے باہمی تعلقات جسے ہم فیملی اینڈ ریلیشنشپ پہ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ فیملی کیا ہے اس کی ٹائپس کیا ہیں اس کی ڈیفینیشن ڈسکس کریں گے اور فیملی کی امپورٹنس کیا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی فیملی سے بلونگ ضرور کرتا ہے پوری دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان جو ہے وہ کسی فیملی سے بلونگ نہ کرتا بائی لوجیکل ایوری انڈویجول ہے اس مدر اینڈ فادر جن سے ہماری پہچان ہوتی ہے وہ ہماری فیملی کہلاتی ہے اگر ہم دیکھیں تو میریج کے ریلیشنشپ جو ہے وہ فیملی کی فاؤنڈیشن یا بیس ہے جس سے کہ فیملی سٹارٹ ہوتی ہے اور اسی طرح سے جس طرح سے اس میں پڈکشن آف چائلڈ کے ذریعے جو ہے وہ فیملی جو نمبر ہے وہ انکریز ہوتا ہے اب اگر ہم دیکھیں تو ہر انسان جو ہے وہ اپنی ایک فیملی کے اندر خسی خسی رہتا ہے اور وہ کس طرح سے پاسیبل ہے کہ جب موجود فیملی کے تمام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زمداریاں جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے پوری کریں تو فیملیز جو ہیں وہ ملکے جو ہیں وہ سوسائیٹیز بناتی ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو سوسائیٹیز یا معاشرے کی اگر جو بنیاد ہے وہ فیملی ہے ٹھیک ہے تو معاشرے کا جو ہر فرد ہے وہ اہم اسی طرح سے کردار ادا کرتا ہے جس طرح سے وہ فیملی میں کرتا ہے ہمارے کس طرح سے ہمارے سوشل لائف کیسی ہے ہم لوگوں سے بات چیت کس طریقے سے کرتے ہیں ہمارا رہن سہن کیا ہے کہ سب ہماری جو ہے پہچان ہوتی ہے اور ہم ایک فیملی جو ہے وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ انہی طریقوں میں جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور پھر وہی فیملیز مل کے سوسائیٹیز کرتی ہیں اب اگر ہم دیکھیں کہ جو پاکستانی جو سوسائیٹی ہے وہ کس طرح سے دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے یا ان کی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا ڈیفرنس ہوگا ایک پاکستانی یا مسلم سوسائیٹی کا ویسٹرن سوسائیٹی سے تو سب سے پہلے یہی ذہن میں آتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اسلامی پوائنٹ او فیو سے ریلیجیس ویلیو سے ڈیفرنٹ ہے پروم آدھر کنٹریز یا آدھر سوسائیٹیز اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر گھروں میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بہت ذمہ دار ہوتی ہیں اور وہ بچوں کی دیکھ بھال ان کی پربرش کرنا اور ان کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے فیملی میں اپنے ہزبن کے ساتھ بھی ان کی ذمہ داریوں کو باٹنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہماری روایات کچھ اس قسم کی تھی جن میں اب بہت حد تک چینج آ گیا کہ جس میں عورت کو اتنی اپرچونٹیز نہیں دی جاتے ہیں تعلیم کے شعبے میں یا آپ کہہ لیں جو جوب ہے یا ترقی کے شعبے میں مردوں کے نسبت لیکن اب جو ہیں وہ تیزی سے اس چیز میں بھی اضافہ ہوئے بہت سی ورکنگ ویمن سامنے آئی ہیں عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے شانہ وشانہ کام بھی کر رہی ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو ان شعبوں میں بھی عورتیں جا رہی ہیں جس میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں فائٹر پائلٹس پہلے کونسپٹ ہی نہیں تھا آرمی میں نیوی میں ائر فورس میں ان تمام شعبوں میں جو ہے وہ عورتیں آ رہی ہیں تو اب جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ چینج آ چکے لیکن پھر بھی پرسنٹیج ایسی عورتوں کی ابھی بھی ہمارے موشنے میں کم ہیں بہت سی اگر ہم دیکھیں جو ہمارے جاگی دارانہ نظام میں ابھی بھی بیک ورڈ ایریاز میں یا اندرونے سندھ میں عورتیں جو ہیں وہ اپنے ذراست میں حق سے محروم ہیں یا بنیادی تعلیم کا حق نہیں دیا جاتا یا بیٹوں میں اور بیٹیوں میں فرق کیا جاتا ہے تو ابھی بھی یہ چیز جو ہے وہ ڈسکرمینیٹ کرتی ہے اگر ہم دیکھیں فیملیز تو یہ بیسیکلی ٹیوٹا سا بیٹا انٹرڈکشن تھا یہ جو آپ کا فرس پیراغراف آ رہا ہے اس کا اب فیملیز کی اگر ہم ٹائپ دیکھیں تو دو طرح کی فیملیز ہوتی ہیں ایک واحد کنبا اور ایک وسی گنبا واحد کنبا نیوکلئر فیملی کہلاتے ہیں اور وسی جوائنٹ فیملی جیسے آپ نے سنا بھی ہوگا جوائنٹ فیملی سسٹم ٹھیک ہے واحد ہم تو عام زبان میں یہ کہہ دیتے ہیں نا سیپریٹ فیملی اس کی پروپر ٹرم یوز جاتی ہے ڈاٹا is نیوکلئر فیملی سسٹم نیوکلئر فیملی سسٹم کیا ہے in which husband and wife live with their children اس میں کسی relative کا کوئی دخل نہیں ہوتا صرف میاں بیوی اور بچے ہوتے ہیں اور جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے اس میں husband and wife with their children اس میں جو ہے وہ grand parents بھی آ جاتے ہیں قریبی رشتدار آ سکتے ہیں چچا تایا ٹھیک ہے یہ بھی ہماری اگر ہم کہیں تو ہمارے جو روایات ہیں ملک کی یا ہمارے معاشرے کی اس کا ایک حصہ ہے واسی جو ٹائپ ہے کنگبے کی ٹھیک ہے جسے جوائنٹ فیملی سسٹم کے آ جاتے ہیں اکثر گھرانوں میں جو ہے وہ دونوں فیملی سسٹم سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں جو نیوکلئر فیملی سسٹم ہے اس کے بہت سے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور بہت سے ڈیسڈوانٹیجز بھی ہیں اسی طرح سے جوائنٹ فیملی سسٹم کے بھی بہت سے ایڈوانٹیجز اور ڈیسڈوانٹیجز ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا ایک جو سسٹم ہے وہ پرفیکٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ نہیں ہے بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ جو نیوکلئر فیملی سسٹم ہے وہ ایڈوانٹیجز رکھتا ہے اور بہت سے لوگ جو کہ جوب کرتے ہیں دونوں ورکنگ ہیں پیرنٹس، مدر اور فادر تو وہ جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں تاکہ ان کے بچوں کی دیکھ بھال اور یہ سب جو آپ کہہ لیں پروریش ہے اس میں گھر کے باقی لوگ بھی وہ ذمہ داریاں مل کے اٹھائیں ٹھیک ہے آپ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں بہت سے جو چیزیں ہیں ان کی پابندیاں لازمی ہیں جس طرح سے دوسروں میں ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی یا ہمارے معاشرے میں جو معاشرتی یا جذباتی روئیوں پر پابندیاں آئے ہیں اس میں زیادہ جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ ہماری ریلیجیس ویلیوز کا آ جاتا ہے جو کہ ہمیں باؤنڈ کرتی ہیں بہت آپ کہہ لیں اوپننیس نہیں ہے اس طرح سے جذباتی روئیوں کی جس طرح سے اگر ہم دیکھیں جو ویسٹرن کلچر کے اندر ہے تو وہ جو پابندیاں یا وہ جو آپ کہہ لیں ہماری ریلیجیس ویلیوز ہیں وہ ہماری پہچان بھی ہیں اور نو ڈاوٹ ان کے اندر ہمارے موشنے کے لوگوں کا ہی فائدہ ہے جن چیزوں کو اگر ہم اپنی اسلامی ویلیوز کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو یہاں تک کا جو تھا یہ ہمارا فیملی کا انٹوڈکشن اور اس کی ٹائپس تھی آگے ہر انسان کس طریقے سے جو ہے وہ کونٹریبیوٹ کر سکتا ہے کون کونسی رسپونسیبیلیٹی شیئر کرنی چاہیے کس طریقے سے اپنے اندر جو پوائنٹس آرہے ہیں حاصلہ اور صبر پیدا کریں یہ سب جو ہیں انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر کے اندر ڈسکر کریں گے اگر نہیں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ڈینکیو سو مچ